آج کل جیسا کہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے میرے بھئی دن بہ دن دہاڑے ہار چیز مہنگی ہو رہی ہے میرے بھئی غریب کی گائی ہے میرے بھئی یہ غریب کا رسک ہے ٹھیک ہے ہر گھار میں لوگوں نے بکریاں رکھ مہنگائی کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے میرے بھئی آپ فارمنگ کریں اور بکریاں رکھیں اور بکریوں سے بچے لیں اور اس کی سیل پر چیز پوائنٹ کریں اس مہنگائی کے دور میں جو بھی غریب ہے دن بہ دن دبتا ہی جا رہا ہے میرے بھئی اس وجہ سے میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ سنت الحمدللہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں بچے بھی زیادہ دیتی ہیں مٹن کی آج کل پرائس چل رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہیں پہ پندرہ سو کہیں پہ سولہ سو کہیں پہ اٹھارہ سو روپے خالص مٹن کی اگر آپ بیمار مال یا کوئی اور چیز بوڑی بکریاں یا کسی اور گوشت لیتے ہیں وہ تیرہ چودہ سو روپے مل لہا ہوگا جو خالص مٹن ہے آپ ان کے بچوں کی فارمنگ کریں آپ سونے ور کا کام ہے تیس جانور ہے فائنل آپ کو اٹھائیس ہزار پانچ سو کا ایک پیکج دے رہا ہوں تاکہ آپ شاک کریں بزنس کریں اور سستی آفر دیں یہ عید کے بعد بہت مال مہنگا ہو جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دن بہ دن ہار چیز کی پرائس بڑھ رہی ہے ابھی بکریوں کے پرائس نہیں بڑھی میرا بھی اگر کافی سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے ویڈیو کال پہ دیکھیں اور ویڈیو کال پہ اس بندے کا چہرہ دیکھیں اس بندے کا سکرین شوٹ اپنے پاس رکھیں دوسری بات بینک اکانڈ لیں ایزی پیسوں کے اکانڈ اس نے فیک اکانڈ بنایا ہو لڑکیوں کے نام کے بنائے ہوئے ہیں کچھ لڑکوں کے نام کے بنائے ہوئے ہیں میرا بھی آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے ہماری کوئی ذمہ واری نہیں ہے کوئی ہماری غلط ویڈیو اور غلط اسمال کر رہے ہیں ویڈیو ہماری ڈانلوڈ کر کے آپ لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے بعد میں آپ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں بھئی آپ کے سامنے ہمارا اریجنل پیج ہے اریجنل پیج پہ اریجنل نمبر لگے ہوئے ہیں اس نمبر پہ کال کریں فیک اکانڈ اور فیک نمبر پہ آپ کال نہ کریں میرے بھی احتیاط کریں بار بار یہی بولو باقی ہماری کوئی ذمہ واری نہیں ہوگی آج کل فراڈ بھی بہت زیادہ لوگ آپ کو پرائس کام بتا دیتے ہیں جب موقع بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیل ہوگی وہ کمیشن کے چکروں میں اگر آپ نے لینی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سترہ ہزار پر کے حساب سے آپ کال کریں آپ بتائیں لارڈ ہے یا نہیں ہے آپ کو بتا دیں گے یہ لارڈ ہے یا نہیں ہے باقی آپ لوگ کیا کریں گے مال بگ ہے پھر کوئیں گے آپ کو اور مال لے دیتے ہیں وہ سترہ والی چیز آپ کو پچیس ہزار کی لے کے دیں گے جو اٹھائیس والی بکری ہے وہ بلیں گے چالیس کی لے لیں پینتیس کی لے لیں وہ صرف بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو میرے بھی احتیاط کریں باقی آپ کی مرضی سابر گوڈ فارم پاکستان میں اپنی مثال آپ بن چکا ہے اور اس نے بہت کمال کا بزنس کیا ہے پاکستان میں پائے جانے والی ہر نسل سے میسر ہوتی ہیں یہ میرے بھی ساری بکریہ سننے والی ہے اس میں پانچ سے چھ دانے نہیں ہوں گے ڈیلیوری والے لیکن ساری بکریہ ماشاءاللہ کروس ہو گئے لیٹ گھ بنے آپ یہ سوچیں کوئی دو ماہ کی کوئی دھائی ماہ کی کوئی ڈیڑھ ماہ کی اور کوئی ایک ماہ کی اور اس کا فائدہ کیا ہے ڈیڑھ ماہ والی دھائی ماہ والی کا خریدنے کا میرے بھی اگر آپ کوئی بکری جو ڈیلیوری کے بلکل قریب ہوتی ہے وہ لیتے ہیں راستے میں خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے یہ ہم آپ کو پھنڈر کے پیسے لیں گے خالی کر گئے اور خالی بکری کا کیا فائدہ رکھنے کا میرے بھی یہ آپ کو انشاءاللہ اچھا مشورہ دیتا ہوں تاکہ آپ شوق کریں بزنس کریں میرے بھی اپنے کاروبار کو اور رسک کو بڑھائیں آج کل جیسے کہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے میرے بھی دن بہ دن دہارے ہار چیز مہنگی ہو رہی ہے میرے بھی غریب کا جانور جو ہے نا ہوتا ہے میرے بھی لوگ بولتے ہیں جو غریب ہے بکریاں بھیڑھ گائے جو بھی رکھی ہے غریب کی گائے میرے بھی یہ غریب کا رسک ہے ٹھیک ہے ہر گھر میں لوگوں نے بکریاں رکھی ہیں الحمدللہ شوق بھی کر رہے ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں اور اس کی فارمنگ بھی کر رہے ہیں اور ان سے جو فائدہ لے رہے ہیں میرے بھی ہاتھ سے بھی زیادہ مہنگائی کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے میرے بھی آپ فارمنگ کریں اور بکریاں رکھیں اور بکریوں سے بچے لیں اور اس کی سیل پر چیز پوائنٹ کریں میرے بھی جتنا زیادہ مقدار میں بکریاں رکھیں گے اور بکریوں کی فارمنگ کریں گے الحمدللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا اس مہنگائی کے دور میں جو بھی غریب ہے دن بہ دن دبتا ہی جا رہا ہے میرے بھی اس وجہ سے میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ سننا تے الحمدللہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں بچے بھی زیادہ دیتی ہیں اور دوسری بات جو مٹن کی آج کل پرائس چل لئی ہے آپ یہ دیکھیں کہیں پہ پندرہ سو کہیں پہ سولہ سو کہیں پہ اٹھارہ سو روپے خالص مٹن کی اگر آپ بیمار مال یا کوئی اور چیز بوڑی بکریوں یا کسی اور گوشت لیتے ہیں وہ تیرہ چودہ سو روپے ملنا ہوگا جو خالص مٹن ہے آپ ان کے بچوں کی فارمنگ کریں آپ سونے ور کا کام ہے یہ سونے سے بھی زیادہ ہے میرے بی الحمدللہ اگر اس کام کو صحیح مانے بندہ کیا جائے الحمدللہ اس کی فارمنگ کریں نسل بڑھائیں اور شوق کریں اور اس میں جو فائدہ آتا ہے الحمدللہ خالی بکری کا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بکری ایک مثال کے طور پر بھی لے لیے یا کچھ لگی ہوئی ہیں کوئی نہیں بھی لگی ہوئی وہ لگ جاتی ہے چھ مہینے بعد بیسے بھی بکری بچے دے دیتی ہے اگر آپ لگواتے ہیں پانچ مہینے کچھ دن میں بکری بچہ دیتی ہے جو مہینے ڈیڑھ کی دو کی لگی ہوئی ہے وہ تین مہینے بعد چار مہینے بعد بچے دے دے گی جو بچوں علی بکری کی پرائس ہو جائے گی اسی ہزار نبی ہزار لاکھ رپیہ اصل چیز کی اس میں دو دانت چار دانت ہیں اور پہلا اور دوسرا سوہ چھ دانت بھی ہے بوڑی بکری کوئی بھی نہیں چھ دانت دو سال کی ہوتی ہے بکری کراس ہوتی ہے جب بچے دیتی ہے پہلا سوہ میں چار دانت ہوتی ہے چھ دانت تک چلی جاتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ سال میں دو سوہ بکری کرتی ہے الحمدللہ اور اس کا یہ فائدہ ہے میرے بھئی سال میں دو سوہ بھی کیے تو تقریباً اس کے چار بچے بھی ہو لاکھ لاکھ بھگ سکتا ہے عید پہ تیار کر کے سال کا بچہ اسی اسی نبی نبی ہزار کا جو آج کل کا مہنگائی کے دور ہے کم سے کم ستر اسی کلو کا ستر اسی ہزار بکرہ آرام سے بھگ جاتا ہے اور آپ یہ سوچیں اگر دو سو بکری رکھیں تو کم سے کم ایک بکری کا منافع آپ لگا لیں تین لاکھ روی ہے کم سے کم آپ کو بولیں خرچہ وغیرہ نکال کے ڈھائی لاکھ روی پہ لگا لیں چلو ڈھائی نہیں دو لاکھ روی پہ آپ رکھیں اپنے ذہن میں پکا جو ہے نا سال کا منافع آئے گا آئے گا خرچہ وغیرہ نکال کے اس کا خرچہ کیا ہے سوکہ بھوسا ٹھیک ہے توڑی چوکر اگر ونڈا مل جائے یا گندم کا دلیا مل جائے وہ چیز ڈالیں اور اس سے فائدہ لیں اور ان کے فائنل پرائس آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ لاٹ پوری اٹھانا چاہتے ہیں میں ربی سستی اور اچھی پرائس دوں گا تیس جانور ہے فائنل آپ کو اٹھائیس ہزار پانچ سو کا ایک پیکج دے رہا ہوں تاکہ آپ شوک کریں بزنس کریں اور سستی آفر دیں یہ عید کے بعد بہت مال مہنگا ہو جائے گے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دن بہ دن ہر چیز کی پرائس بڑھ رہی ہے ابھی بکریوں کے پرائس نہیں بڑی میرے اگر جس بھائی نے لینی ہے تو ابھی سائی ٹائم ہے انشاءاللہ آپ خریدیں تاکہ آپ شوک اور بزنس کریں اور انشاءاللہ آپ دیرہ غازی کھاں پہنچیں سابر گوڑ فارم کی طرف سے ایک سستہ پیکے دے رہے ہیں تاکہ آپ لے جائیں ان میں ہر قسم کی بکری ہے اور سائز اوپر نیچے بھی ہے بکریوں کا آپ یہ نہ سوچیں فکس یہی سائز ہے باقی عمران بھائی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اگر جسی نیچتا داکہ شہر پرین ہر یو نسل بڑی کی موجود دی داکہ لڑنہ فیدا واخلی او انشاءاللہ شہر موجودی کھای کمرو نا بار نا گوری او اگر مثال شوک لری اکپل داکہ شاندی اوڑو کشاندی کاروبار دی شروع کی یو رور تا اترزویل اکپل یو کس تا دی مال واقلی داکہ شاندی اوڑو کلڑ دیرہ قط لڑنہ دی علا رورت واخلی اگر داکتا دا عمال سوکتو بłem یو مشزد بد سوکتو ب lebih ملد واقلی sixp رت ملد واقلی دا دی رفت بلر شوکتو بلر قط به اگر کامت میرن محو رو تا س brilliant شیّره موسیقی 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 ارشاندی و اس قسم تکلیف بنید و زمان نمبر زانسا رنوڈ که 031 570 تیر بارا 0321 571312 وات سب نمبر دی کمرون دا بار نگوری آغیت پا ویڈیو کالم دا غر مال مو خولشو او لکشاندی اعتیاد که جی چالم پیسی مر آستوی ولی چنن سبا لگیادی فراد دیر دی فراد کیگی لگیادی اعتیاد که جی چالم پیسی مر آستوی باکی تاستو ماخ پل نمبر اندرکو دا غلاد نا فیدا واخلی انشاللہ انشاللہ چی تاستو باکی فیدا اخلی او تاستو با سابر بایتو و مون رونو تا با دواکوی چیارا دیراتو یو خل ادراکدو خمالی رات راکو مون پاکی مزدوریوگا بلده چی کم رونو تاستو بار نگوری آغم دی مال نکا مثال تاستو نشی رات لی تاستو اخپلال تا کار روزگار کوی دلتا اخپل یو مزدوریو یو رور یا ترزوییو رشتدارو ساتی ورطا انشاللہ چی گوری تاستو که مثال پا یا اغیمان دری سالور پینزلک روپی بنده کئی دا پیسی تاستو نا دبالیگی دا غلاد تاستو کتیشی دا چلی پا مخاکی و لارده دا صرف دا چلی دا پاندوست پیتا ضرور گو چلوی دا اٹھائی سزار پاندسو ریت دا سیده چی بلکل مناسب باقی انشاءاللہ جتنا جلدی آئیں گے یہ آفر انشاءاللہ کچھ ہی دن تاکہ میرے بھئی آپ کے سامنے اور یہ لارڈ بھی ہمارے پاس کھڑی ہے سترہ سترہ ہزار پر کی پٹھے ہیں میرے بھی ماشاءاللہ ساری خوبصورت مکھی چینی بیتر لبلگ ناگرہ شیرہ پرنٹ فوجی کلر یہ لوکیشن آپ گوگل میپ پر سارج کے رہنا ڈیرہ غازی خان سابر گوڈ فارم آج کل آن لین فراڈ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اتیاد کریں لوگ پکچر بھیج کے پیسے منگوا لیتے ہیں آپ بے وکوف لوگ زیادہ ہیں آج کل پاکستان میں وہ کیا کرتے ہیں خالی پکچر کے پیسے بھیج دیتے ہیں وہ بولتے ہیں پچاس ہزار ہے آپ بولتے ہیں پندرہ ہزار ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے چیز اسی ہزار پر کی ہوگی آپ اس کو دس ہزار بھی بولیں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ پیسے بھیج دو تو اس طرح فراڈ ہو رہا ہے آج کیا لوگوں کی ویڈیو ڈانلوڈ کر کے اور فیک اکاؤنٹ بنا کے اور واتس اپ لنک لگا کے آپ واتس اپ پہ فیس بک پہ زیادہ تر کلک کرتے ہیں جو وٹن پہ ہے وہ لوگ بولتا ہے بھئی آپ بتاؤ کیا چاہیے بکرے چاہیے بکریاں چاہیے چالیس تیس چالیس چالیس ویڈیو بھیج دیتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا زیادہ تر جو لالچی حضرات ہیں جو پچاس والی چیز پچیس کی مل رہی ہوتی ہے وہ پیسے بھیج دیتے ہیں بعد میں ہمیں فون کرتے ہیں یار ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا بھئی فراڈ تو ہونا ہے پچاس والی پچیس کے آپ گھر بیٹھ کے تو نہ منگوا ہے کوئی بھی چیز لینی ہے تو آپ خود آکے لے جائیں تو اس سے بہتر ہے آپ فراڈ سے بچ جائیں گے اور چیز بھی آپ کو دیکھ بال کے آپ کی پساند کی مل جائے گی وہ فراڈ یا انسان ایک جانور بھی نہیں دیتا آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں آپ کے پیسے ضبط کر جائیں پڑ جینار چارسد سد مردان کمزیں کیوای زمانگ ال کئی اختبال کسانوی مون بدر تاوی چی ورشتا دالاڑ واغشتا سلیت پیسے ورکا دالاڑ باتا لبنگ پی خورا پا را را سو نو داگشان نی مون کولشو خوا اغم مون باتاستو اختبال کسخی و بخبلا پخبلا برما انس سابیر بی بتاستو خوای چیز ماکست طا لکسخی اگلے پیسی ہوئے گئے نو تاستو بدا مال ملوشی نو انشاءاللہ دیشیز نا لکھ شاندی اتیاد کوئی چالم پیسی ماست ہوئی بل نن سبا خلک راگلی دی دا اخوادیو کا اگینا چی مون پوختانیو آگا خلکو نم زان ساتے میکس بریڈ سنگا چی پدی چیلو کی ندکش اندی پدی پوختانو کی میونی میں زان پا پوختانو کی سابی خو پوختانو سر دوکا کئی نو لکھ شاندی اتیاد کوئی اوڈا غمال نے فیدہ واخلی باقی کافی سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے ویڈیو کال پہ دیکھیں اور ویڈیو کال پہ اس بندے کا چہرہ دیکھیں اس بندے کا سکرین شوٹ اپنے پاس رکھیں دوسری بات بینک اکانڈ لیں ایزی پیسوں کے اکانڈ اس نے فیک اکانڈ بنایا لڑکیوں کے نام کے بنایا ہوئے ہیں کچھ لڑکوں کے نام کے بنایا ہوئے ہیں میرے بھی آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے ہماری کوئی ذمہ واری نہیں ہے کوئی ہماری غلط ویڈیو اور غلط اسمال کر رہے ہیں ویڈیو ہماری ڈانلوڈ کر کے آپ لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے بعد میں آپ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں بھئی آپ کے سامنے ہمارا اوریجنل پیج ہے اوریجنل پیج پہ اوریجنل نمبر لگے ہوئے ہیں اس نمبر پہ کال کریں فیک اکاؤنٹ اور فیک نمبر پہ آپ کال نہ کریں میرے بھی اتیاد کریں بار بار یہی بولو باقی ہماری کوئی ذمہ واری نہیں ہوگی کارگو آپ لینا آپ خدا ہیں دیکھ بھال کے چیک کر کے لے کے جائیں آپ کو اچھا مشورہ اور اچھے جانور دیں گے تاکہ آپ شوق کریں آپ اگر نہیں آسکتے اپنے بھائی کو یا رشتہ دار کو یا کزن کو بھیج دیں وہ آ کے لے جائے گا آپ لائف کال پہ اس کے ساتھ دیکھیں اور وہ بندہ آپ کو بتائے گا یہ ہلکا جانور ہے اچھا ہے سستا ہے مہنگ ہے جو بھی چیز ہے وہ آپ کو معلومات بھی دے گا گائیڈ بھی کرے گا وہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا دیکھا فارموالا تورشینو بیاسووی پہ بیس ہزار روپے در کم آقا والی چاگا با کی دریزر روپے اخپل کمیشنی دی دا گشاندی چکم دا گلات مونگ تاسو تاسو لوو خلو اتیوی زراو پینز سو روپے اٹھائی سزار باند سو روپے نو آغم مونگ تاسو مناسیب ریتو خلو تاسو مال آغم کتے شی دام کتے شی دی که با ہیس کسم کمیشن اس کسم آغنوی که نور تاسو بیسال نور فارموالا سر تیچکی گی یا رابطه کووی نو آغا بیاس زمان مال تاسو لبا خی واغی که با دری دریزر را دوت وزرک مشن اخپلی دی آغا مال تاسو لبا گرانی کی نو آغینو بیتر داده چی با خپل را شی سابر بی لمبرم تاسو را دی ما خپل لمبرم در تدرکو او زمان پا مین روڈ مانی دیره دا سابر گوڈ فارم که غٹ بوڈ لگی دی لے دی غٹ بوڈ پاگی مانی تاسو دا سابر بی تصویر که تیشی دا دنگوری چیار دا بختن ناروان دی تدر دا فارم کی کینا نو دیشیز نمزان ایتیاد ساتهی ستاسو بختن نور صرف سابر گوڈ فارم کی دی بلچر تمنیشتہ دی آل ترازی تاسو دا گا لاتنا فیدہ واغ لی دی لاتنا فیدہ واغ لی اور کمیشن نظان ساتھ باقی انشاءاللہ اگر جلدی رابطہ کرتے ہیں میرے بھئی آج کل فروڈ بھی بہت زیادہ لوگ آپ کو پرائس کام بتا دیتے ہیں جب موقع پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیل ہوگی وہ کمیشن کے چکروں میں اگر آپ نے لینی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سترہ ہزار پر کے حساب سے آپ کال کریں آپ بتائیں لات ہے یا نہیں ہے آپ کو بتا دیں گے یہ لات ہے یا نہیں ہے باقی آپ لوگ کیا کریں گے مال بگ گیا پھر گوئیں گے آپ کو اور مال لے دیتے ہیں وہ سترہ والی چیز آپ کو پچیس ہزار کی لے کے دیں گے جو اٹھائیس والی بکریاں وہ بلیں گے چالیس کی لے لیں پینتیس کی لے لیں وہ صرف بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو میرے بھی اتیار کریں باقی آپ کی مرد